ہلو فرنڈز می نیم ایز امیس اینڈ یو آر واشنگ دا پرکاس کلاسیس یوٹیوب چینل دا پرکاس کلاسیس یوٹیوب چینل میں آپ کا سوگت ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کریں گے ریشو اینڈ پرپورشن سے پارٹ ون جو کی ہونے والا ہے آپ کے ریلوے انٹی پی سی اور ریلوے گروپ ڈی کے اگزامز کے لئے بہت زیادہ خاص اسی کے ساتھ ساتھ ابھی مارچ میں ہونے والا ہے اس کے لئے یہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ خاص تو اس ویڈیو کو سرور سے لے کے انٹ تک ضرور دیکھیں جسے کہ آپ کا یہ ٹاپک بہت اچھے سے کلیر ہو سکے تو چلیے سرور کرتے ہیں اس کوشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے کوشن میں بولا گیا ہے یدی ای ریشو بی دیکھیں کوشن میں کیا دیا گیا ہے ای ریشو بی کتنا دیا گیا ہے یہ یہ دیا گیا ہے ہمیں تھری ریشو فور اسے کے ساتھ ہمیں کیا دیا گیا ہے اس میں بی ریشو سی تو بی ریشو سی ہمیں کتنا دیا گیا ہے ایٹ ریشو نائن تو ہم سے کیا پوچھے گیا ہے ای ریشو سی ہم سے کوشن میں پوچھا گیا ہے تو اس کو بڑی آسانی سے ہم سول کریں گے تو دیکھیں ای ریشو بی کوشن میں کتنا ہے تھری ریشو فور اور بی ریشو سی کوشن میں کتنا دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے ہم کو ایٹ ریشو نائن ٹھیک ہے نا تو یہ تو information وہ ہے جو question میں given ہے دیکھتے ہیں اب اس کو trick کے ساتھ کس طریقے سے ہم solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں کس طریقے سے solve کریں گے سب سے پہلے تو لکھ لیں گے A ratio B تو A ratio B کتنا دیا گیا ہے 3 ratio 4 question میں دیا گیا ہے اسی کے ساتھ کیا دیا گیا ہے B ratio C تو اس میں کرنا ہے کیا ہے B کو لکھ لینا B کے نیچے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ لکھ دینا C ٹھیک ہے تو دیکھیں B کی value کتنی دی گئی ہے یہاں پہ 8 اور یہاں پہ ratio کتنا دیا گیا ہے اس کا 9 تو دیکھیں یہاں پہ B اور B کیا ہے دونوں آپس میں کیا ہے equal تو ہمیں یہ دونوں بھی کیا کرنے پڑیں گے آپس میں equal تو یہاں پہ 8 ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو بھی 8 بنانا پڑے گا تو اس کو 8 بنانے کے لئے 2 سے کرنے پڑے گی multiply یہاں پہ بھی کرنے پڑے گی اور یہاں پہ بھی کرنے پڑے گی تو یہ A ratio B ratio C اس کی value کتنی بن جائے گی یہاں سے بنے گا 6 یہاں سے بنے گا 8 اور یہاں سے بنے گا کتنا 9 اور question میں کیا پوچھا گیا تھا question میں پوچھا گیا ہے A ratio C تو A کا C کے ساتھ ratio ہم calculate کر دیں گے تو A ratio C ہمارا ہو جائے گا 6 is to 9 اگر ہم اس کو 3 سے cut کریں گے تو یہ جائے گا 2 times یہ جائے گا 3 times تو اس طریقے سے ہم بڑی آسانی سے soul کر لیں گے جو کہ ہمارا ہونے والا ہے option number 4 تو چلیے چلتے ہیں اس کے next question پر اور اس طریقے کے question آپ کے exam میں بہت آتے ہیں بہت ہی زیادہ important یہ question سے تو چلیے چلتے ہیں next question پر چلے اب soul کرتے ہیں question number 2 دیکھیں سب سے پہلے question میں دیکھتے ہیں کیا دیا گیا ہے question میں پوچھا گیا ہے یدی A ratio B اس میں دیکھیں A ratio B کتنا دیا گیا ہے 2 ratio 3 تو سب سے پہلے اب دیکھیں کس طریقے سے کریں گے لیکن اس کو کس طریقے سے ہم بہت ہی زیادہ speed میں اور اپنی جو ہے trick کے ساتھ اس کو soul کریں گے زیادہ time جس سے جس سے ہمیں نہ لگے کم سے کم سے میں اس کو soul کریں گے دیکھیں A ratio B question میں کتنا دیا گیا ہے A ratio B question میں دیا گیا ہے 3 ratio 2 اور question میں B ratio C کتنا دیا گیا ہے 4 ratio 1 ٹھیک ہے نا تو B کے نیچے کیا کریں گے B کو لکھیں گے اور اس کے ساتھ میں لکھ دیں گے C کو تو کتنا دیا گیا ہے 4 ratio 1 تو B کے نیچے B والا تو 2 کے نیچے کیا لکھا جائے گا 4 اور ratio کتنا بن جائے گا اس کا 1 اب دیکھیں یہاں پہ b والی value کیا ہے same اور دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے 4 تو یہ یہاں پہ بھی کتنا بننا چاہیے 4 اس کو 4 بنانے کے لئے کتنے سے multiply کر دیں گے multiply کر دیں گے 2 سے اب دیکھیں question میں کیا کہہ رہا ہے a ratio c ہم کو calculate کرنا ہے تو یہاں سے کیا calculate ہو جائے گا a ratio b ratio c calculate ہو جائے گا تو کتنا calculate ہوگا 6 ratio 4 is to 1 تو ہمیں کیا چھئے ہمیں چھئے a ratio c تو a ratio c ہمارا ہو جائے گا 6 ratio 1 جو کہ یہ ہے اس کا correct answer ٹھیک ہے نا یہاں سے میں آپ کو اور بھی اس کو fastly میں solve کر کے دیکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا دیکھیں اور اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مجھے یہاں پہ تھوڑا سا time اسی لئے لگ رہا ہے تاکہ میں آپ کو اس کو solve کر کے دیکھا رہا ہوں اگر یہ مجھے solve کرنا ہو تو میں اسے ہی کوشن کو دیکھ کر ہی solve کر سکتا ہوں کیسے دیکھیں اور بھی بہتر طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کے concepts clear ہو جائیں یہ یہاں پہ 4 ہے اس کو دیکھیں گا informations دیکھنے پہلے کیا گیا دی گئی ہے informations ہم کو دی گئی ہے a ratio b کتنا دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے 3 ratio 2 اور کیا دیا گیا ہے اس میں b ratio c تو b ratio c ہمیں کتنا دیا گیا ہے 4 is to 1 ٹھیک ہے تو اس میں کرنا کیا ہے یہاں پہ b کی value کتنی ہے 4 اور یہاں پہ value یہاں پہ b کی جگہ کتنا آرہا ہے 2 ایک کام کرتے ہیں اس کو 4 بنا دیتے ہیں کس طریقے سے بنائیں گے اس کو 4 2 سے multiply کر کے یہاں پہ 2 سے multiply اور یہاں پہ بھی 2 سے multiply تو کتنا ہو گیا 6 is to 4 اور دیکھیں یہاں پہ 4 اور 4 یہ دونوں کیا کریں گے values match ہو گئی تو اب ہمیں کیا چھئے ایک کا ratio بنانا ہے کس کے ساتھ c کے ساتھ تو a ratio c یاں سے directly calculate ہم کر سکتے ہیں 6 is to 1 جو کی ہو جائے گا ہمارا answer تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اس کو soul کر لیا تو چلیے چلتے ہیں اسی طریقے سے question number 3 پر تو دیکھیں question number 3 میں کیا دیا گیا ہے question number 3 میں دیا گیا ہے اس میں بولا گیا ہے دیکھیں سب سے پہلے question پڑھتے ہیں بولا گیا ہے یدی w1 ratio w2 ان دونوں کا ratio کتنا گیا ہے 2 ratio 3 اور w1 اور w3 کا ratio کتنا دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے 1 ratio 2 تو کیا رہا w2 اور w3 کا ratio بتائیے یہ کتنا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کو بہتر طریقے سے بلکل basic طریقے سے کر کے بتاتا ہوں پھر میں آپ کو اس کو trick سے بھی بتاؤں گا تو دیکھیں اس کا کرتے ہیں answer دیکھیں تو اس میں کیا کیا دیا گیا ہے اس میں دیا گیا ہے w1 کا ratio w2 کے ساتھ کتنا دیا گیا ہے 2 ratio 3 ٹھیک ہے اور دیکھیں اس میں w1 کا ہی ratio کس کے ساتھ w3 کے ساتھ تو w3 کے ساتھ یہ ratio کتنا دیا گیا ہے یہ ratio دیا گیا ہے 1 ratio 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس informations ہیں اور کیا ہم سے پوچھا گیا ہے یہ پوچھا گیا ہے w2 ratio w3 ان کا ratio کیا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو اب soul کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ information دی ہوئی ہے تو دیکھیں اس کو دیکھیں کس طریقے سے ہم soul کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھ لیں گے ہم w1 ratio w2 ٹھیک ہے تو دیکھیں ان کا ratio caution میں w1 اور w2 کا یہ ratio دیا گیا ہے 2 ratio 3 ٹھیک اور دیکھیں caution میں کیا دیا گیا ہے w1 کا w3 کے ساتھ تو w1 کے نیچے تو w1 آ جائے گا اور w2 ہم کو یہاں پہ پتا نہیں ہے لیکن اس نے کس کی value دی w3 کی value دی کتنی value دی 2 ٹھیک ہے تو دیکھیں w1 کی value کتنی ہے یہاں پر یہاں پہ w1 کی value ہے 1 اور یہ value ہم کو پتا نہیں ہے بھی اس کو blank چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو کتنے سے multiply کر دیں گے 2 سے تو یہاں پہ بھی 2 سے multiply ہوگی اور یہاں پہ بھی 2 سے multiply ہوگی تو پھر یہ کتنا بن جائے گا یہ بن جائے گا 2 اور یہ کتنا بن جائے گا 4 ٹھیک ہے تو ہم سے question میں کیا پوچھا گیا ہے w2 اور w3 کا ratio کیا ہے تو دیکھیں w2 کی جگہ کتنا ہے 3 اور w3 کی جگہ کتنا آ گیا 4 ٹھیک ہے تو اس کا answer کتنا بن گیا 3 ratio 4 اس کا answer آ جائے گا دیکھیں اس کو ایک اور طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جس سے time ہمیں کم consume ہوگا ہمارا اس کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کے ssc کے exam میں یا kis railway کے exam میں یا کسی competition کے exam میں طریقے question آئے تو آپ اس کو اسی طریقے سے attempt کرنا تو دیکھیں w1 ratio و1 اور w3 و1 اور w3 کی value کتنا دیں گے 1 ratio 2 اب دیکھیں اس میں کونسی value equal ہے دیکھیں یہاں پہ w1 کی جگہ 2 ہے اور w1 کی جگہ 1 ہے تو کیا کریں دونوں کو equal کر لیں گے یہاں پہ 2 سے multiply اور یہاں پہ 2 سے multiply تو کتنا بن جائے 2 upon 4 اب دیکھیں کیا پوچھ گیا w2 کا ratio بتایا گیا w3 کے ساتھ تو w2 کا ratio w3 کے ساتھ تو دیکھیں w2 کی جگہ پہ کتنا آجائے گا 3 اور w3 کی جگہ کتنا آئے 4 تو اس طرح سے ہم اس کو calculate کر لیں گے بڑی آسانی سے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کوشن سمجھ میں آیا ہوگا چھلی چلتے ہوں کوشن نمبر 4 کی اور تو چھلی سول کرتے ہوں کوشن نمبر 4 کو کوشن نمبر 4 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ کوشن سیم ٹو سیم سن 2017 والے SSC CHSL کے exam میں اور SSC MTS کے exam میں بھی آیا ہوا ہے اور 2018 کے سٹارٹنگ میں اور 2017 دسمبر میں جو exam چل رہے تھے railway group D اس میں بھی اس طریقے کے کوشن کو کئی بار دیکھا گیا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے ریشو نکال لیں کے ساتھ ساتھ ان ویلیز کو بھی پٹ کر دکھانا ہے تو کوشن کا level تھوڑا سا بڑے گا دیرے دیرے ٹھیک ہے نا تو چلیئے اب سول کرتے ہیں اس کوشن کو بڑی آسانی سے اور بہتر طریقے سے جانیں گے تاکہ جو بھی آپ آنے والا exam میں چھاہے railway exam ہو چھاہے SSEC exam ہو آپ اور competitive exam ہو آپ کا یہ کوشن miss نہ ہو تو دیکھتے ہیں کوشن میں information کیا گیا دی ہوئی ہے information دی گئی ہے A ratio B question میں دیا گیا ہے 3 ratio 4 اور B ratio C question میں دیا گیا ہے 4 ratio 7 ٹھیک ہے نا تو A plus B plus C کی ہمیں value calculate کرنی ہے تو اس میں 7 تو کیا بن جائے 3 plus یہ value بنے گی 3 plus 4 plus 7 divided by C C value 7 تو جب ان 3 کو plus کریں 14 14 divided by 7 اور 2 یہ ہمارا answer ہو جائے گا کچھ بھی نہیں تا question میں بہت easy question ہے لیکن اس pattern پہ question کئی بار آ چکے ہیں ٹھیک تو چلی چلتے اب next question پر تو دیکھئے اس question میں کیا informations دے گئی ہیں اور اس question کو ضرور کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس طریقے کی جو question ہے یہ railway اور SSC کے favorite questions ہیں یہ question آپ کے exam میں آتے ہی آتے ہیں چاہے آپ طریقے سے میں ان کو سمجھانے والا ہوں تو اس کو بہت دھیان سے سمجھے گا اور دیکھتے اس کو کس طریقے سے ہم بہتر طریقے سے ٹرک کے ساتھ اس کو سول کر سکتے ہے تو دیکھئے question میں کیا دیا گیا ہے A ratio B A ratio B کتنا دیا گیا ہے یہ ہم کو دیا گیا ہے 7 ratio 9 اس کے ساتھ B ratio C کیا دیا گیا ہے 1 ratio 5 تو B کے نیچے لکھیں B اور یہاں پہ لکھ دیں C کتنا دیا گیا ہے 1 ratio 5 ٹھیک ہے اور ہم question میں پوچھائے A ratio B ratio C calculate کر رہے تو دیکھیں بلکل جیسے پچھلے questions میں کرتے آ رہے ہوں اسی طریقے سے کریں گے دیکھیں B کے نیچے کیا ہے B اور یہاں پہ 9 ہے تو 9 کے نیچے بھی کیا ہونا چاہئے 9 تو 9 کرنے کے لئے کتنے سے multiply کرنی پڑے گی 9 سے 9 سے 9 سے multiply یہاں پہ بھی کرنی ہو جائے گا تو کتنا 7 ریشو 9 ریشو 45 this is our answer ٹھیک ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اس کو solve کر لیا جو کیا option number 1 تو ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مجھے سمجھانے کے ساتھ ساتھ تقریبا 10 سے 15 second کا time لگ رہا اگر یہ مجھے exam میں کر ڈا ہوں میں 5 second میں solve کر سکتا ہوں اور اگر میری practice بہت اچھی ہے تو caution کو دیکھتے ہی ٹک لگیں گے فٹا وٹ سے 2 second ٹک لگے گا بس ٹھیک نا تو جوڑے رہنے ہم سے جوڑے رہنے کے لئے اسی طریقے سے ویڈیوز notifications آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے اسی طریقے سے تیاری کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے تو چلی چلتے question number 6 کے اوپر اسی طریقے سے دیرے دیرے questions کا level بڑھتا رہے گا تو دیکھیں question number 6 آپ کے سامنے ہے اور question number 6 میں دیکھیں کیا پوچھا گیا ہے 5 ratio 7 تو یہاں پہ کیا لکھ لیں گے A ratio B کتنا دیا گیا ہے یہ 5 ratio 7 اسی کے ساتھ B ratio C 6 ratio 11 تو B ratio C کتنا دیا گیا ہے 6 ratio 11 تو دیکھیں ہم سے کیا پوچھ رہا ہے A ratio B ratio C calculate کرو تو دیکھیں بلکل پچھلے equation کے طریقے سے کرنا یہاں پہ B کے ساتھ کیا R A B تو یہاں پہ بھی یہ دون values کیا ہونی چاہے بلکل same to same ہونی چاہے تو ان کو equal کر دیں تو equal کرنے کے لئے 6 سے multiply کرنے پڑے گی اور 7 سے multiply کرنے گی جو جب میں یہاں پہ 6 سے multiply کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ کرنے پڑے گی اور 7 سے multiply کرنے پڑے گی تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم solve کر لیں گے trick کے ساتھ تو دیکھیں کتنا بنے گا یہاں answer ہمارا 30 اور یہاں سے کتنا بنے گا answer یہ بنے گا 42 اور یہاں سے کتنا بنے گا 77 جو کی ہمارا option number B option number B is the right answer تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے solve کر لیا اور اسی طریقے سے آگے آنے والے سبھی chapters کو میں کروں گا trick کے ساتھ with trick جس سے آپ کو کم سمیہ لگے اور اپنی concepts کو بہتر طریقے سے clear کر پاؤ تو چلی چلتے نیش کوشن کی اور جو کی ہونے والے کوشن number 7 تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تا کوشن کا level دیرے دیرے بڑھتا چلے گا تو اس کوشن میں دیکھیں اس ہی کے exams میں جتنے بھی ہوتے ہیں جیسے cjl ہو گیا اور chsl mts ریلوے گروپ ڈے کے پہ پہ ہوا اس طریقے کوشن کئی بار دیکھے جاتے ہیں تو دیکھتے اس کو بھی ہم ٹرک کے ساتھ سول کریں گے کرنے کا pattern بلکل وہ ہی رہے گا بس کوشن کا level دیا گیا ہے 2 ریشو 3 ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ہم کیا calculate کر سکتے ہیں a ratio b ratio c ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہاں پہ 2 دیا گیا ہے یہاں پہ 2 سے multiply ہوگی اور یہاں پہ 2 سے multiply ہوگی تو یہ کتنا بن بن جائے گا اب دیکھیں c ratio d question میں کتنا دیا گیا ہے تو c کے ساتھ کیا لگ جائے گا d c ratio d دیا گیا ہے 1 ratio 4 ٹھیک ہے تو یہاں پہ c r 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 تو یہاں پہ 3 ہے تو یہاں پہ کتنا ہونا چاہی ہے 3 تو 3 بنانی کے لئے 3 سے کرنی پڑے گی multiply جب یہاں پہ multiply کرنی پڑے تو یہاں پہ بھی کرنی ہوگی تو یہاں سے مجھے کیا calculate ho جائے گا a ratio b ratio c ratio d مجھے calculate ہو جائے گا تو کتنا calculate ہوگا 2 ratio 2 ratio 3 ratio اور یہ کتنا بن جائے 12 اب دیکھتے caution میں کیا پوچھا گیا ہے a ratio b ratio c ratio d پوچھا گیا ہے تو یہ ہوا جائے گا میرا answer ٹھیک ہے جو کی ہے option number 3 تو دیکھیں کتنا آسانی سے ہم نے اس کو sol کر لیا چلیے اسی طریقے سے چلتے next question پر تو دیکھیں یہ question number 8 پچھلے والے question کی طریقے سے یہ میں اس لئے اس میں یہ ڈالا ہے تاکہ آپ کی practice بہت اچھے ہو سکتے اور جہا تا کہ image آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ رہی ہوگی میرے جو بھی آگے آنے ویڈیوز آئیں گے ان میں آپ کو بہت بہت طریقے سے caution دکھائے دے گا اور image بہت اچھے طریقے سے دکھائے دے گی تو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں اس کو ساتھ کے ساتھ explain بھی کر رہا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا بھی solution کرتے ہیں جو information دے گئی ہے پہلے informations کو دیکھ لیتے ہیں a ratio b one ratio two دیا گیا b ratio c two three ratio two dیا گیا اور c ratio d four is two one dیا گیا تو a b c d d k ratio to دیکھیں اسی طریقے سے کریں گے a ratio b question میں کتنا دیا گیا ہے one ratio two اسی کے ساتھ b ratio c کتنا دیا گیا ہے b k c c کتنا دیا گیا ہے 3 ratio two اب دیکھیں ان دونوں کو کریں equal تو یہاں پہ کتنے سے multiply گھنی پڑے گی 3 سے یہاں calculate ہو جائے گا a ratio b ratio c calculate ہو جائے گا 3 is to 6 is to 4 ठीक ہے तो یہ value آئی अब دیکھو एक value اور question में دی گئی c ratio d c ratio d question में کتنا دیا گیا ہے 4 is to 1 तो یہاں پہ کیا جائے 4 is to 1 ठीक है तो अब मुझे यहा से calculate हो जाएगा a ratio b ratio c ratio d calculate हो जाएगा तो देखिए आप 3 is to 6 is to 4 is to 1 यह a ratio b ratio d c ratio d की value इस तरीक से हम ने calculate कर ली तो ले low c को तो कितना बन जाएगा 3 ratio 4 अगर question में पूछ ले b ratio d बताओ कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से 50 तरीकी की question बन सकते है तो b ratio d के साथ अगर पूछे तो b के के जो exam होते हैं जैसे straight level exam होगे या और भी center level के exam होगे तो आप इस तरीके का कोई question ना छूटे तो इसी तरीके की questions को और भी बहतर तरीके से समझने के लिए और railway और SSC के तियारी करने के लिए जुड़े रही हमसे जुड़े रहने के लिए दबरगास Classes चैनल को सब्सक्राइब किजी सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है ठीक है और सब्सक्राइब करने समझाऊंगा जिससे कि आपका कोई भी कॉशन मिस ना हो तो आज केसे वीडियो में फिलाल इतना ही बागी हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और करते रहिए इसी तरीके से त्यारी और एक सरकारी नौगरिर प्राप्त करके अपने और अपने घरवालों के चेरे पर हसी लाई है